اسلام علیکم ملکم تو مائی چینل تنزیلہ کیچن ایٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے کیچن میں بنے گا بہت ہی مزدار سی مٹن اور چنے کی ڈال اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور یہ کھانے میں بہت مزہ دیتی ہے خاص کر سفید چاولوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ چنے کی دال پانی میں بھگو کے رکھی ہوئی ہے تقریباً دو گئے ہنٹے پہلے یہ دیکھیں یہ ڈیر پہ تقریباً چنے کی دال ہے آپ تقریباً دو کب لے سکتے ہیں اس کو اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا دوسری سیٹ پہ ہم نے یہ لیا ہے ایک کلو ہے یہ مٹن مٹن اس میں بونلیس بھی ہے اور بونز کے ساتھ بھی ہے کیونکہ بونز کا جب جوس نکلتا ہے تو وہ اس کو ٹیسٹ بہت اچھا اور اس کو ڈبل ٹیسٹ کو ڈبل کر دیتا ہے اس لئے ہم نے بونز والا بھی لیا ہے ورنہ آپ بلکل بونلیس بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے پریشر ککر میں ڈال لائے یہ مٹن اپنا تاکہ اچھے سے گل جائے اس میں گوشت جتنا اچھا گلہ ہوگا اتنا زیادہ مزے کا لگے گا سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈال لائے نمک ون اڈ ہاف ٹی سپون اور لال مرچ کا پاوڈر ون اڈ ہاف ٹی سپون حلدی ڈال لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اب اس میں زیرہ ڈال لیا ہے قریباً ون ٹی سپون اور کالی مرچیں ساپر ڈال لیا ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک دارچین نیے دو بڑی الائچیاں اور چار پانچ لوانگٹہ لیں گے اور دو بڑے پیاز رفلی کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ دیکھیں وان ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ اور وان ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ اور اگر میکس ہے تو ٹیبل سپون ہم اس میں لسنہ درک کا پیسٹ ڈالیں گے اور دو گلاس اس میں پانی ڈالیں گے میرا یہ گلاس بڑا ہے تو آپ دھائی گلاس بھی پانی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو مکس کٹ دیں گے اچھے سے تاکہ جب یہ پکے تو پھر مٹن میں سارے مسالے اچھے سے رچ پاس جائیں اب ہم اس کو کریں گے کور کو بند کریں گے اور ویسل لگا دیں گے ویسل لگانے کے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک ہم اس مٹن کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے ہمیں بہت سافٹ مٹن چاہیے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے اور میں نے کھول لیا تو آپ دیکھیں مٹن کافی ہاتھ تک گل گیا ہوا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہم اس میں زیادہ اس لئے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چھنے کی ڈال جب ڈال نہیں ہے تو چھنے کی ڈال آئل کو بہت زیادہ جذب کر لیتی ہے چھنے کی ڈال میں آئل زیادہ چاہیے ہوتا ہے اب دوسری طرح ہم نے دیکھی ہے چھنے کی ڈال یہ بھی تقریباً ہاف ڈن ہو چکی ہے فل ڈن تو نہیں ہوئی لیکن ہاف ڈن ہو گئی ہے اب ادھر ہم اس میں ابھی پانی ہے گوشت میں اور مجھے آئل ابھی کم لگ رہا ہے اس لئے میں نے ہاف کپ آئل اور ڈال دیا اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اور جو مٹن ہے اس کو ہم توڑتے جائیں گے تاکہ اس کے ریشے بنجیں اور جو ڈال میں آئیں گے بھی ریشے پھر بہت مزے کے لگیں گے اس کا تھوڑا سا پانی ہم ڈرائی کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چنے کی ڈال گوشت کو ہم نے تھوڑا بھون لیا تقریباً دس منٹ اس کے بعد ہم نے ڈال لیا ہے چنے کی ڈال اب اس میں ڈال لیں گے تقریباً ایک گلاس ہم اس میں پانی ڈال لیں گے اور اس کو پریشر کو بند کر کے پریشر ککر کو اس کو دال کو بلکل سوفٹ ہونے تک ہم پکائیں گے یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں دال کا دانہ ابھی تھوڑا سا سخت ہے ہمیں بلکل سوفٹ چاہیے یہ دیکھیں تقریباً ایک گلاس اور پانی ڈال لیا اور پریشر پھر لگا دیں گے ویسل بھی لگا دیں گے ویسل بچنے کے بعد ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے اور ہماری دال بھی بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور گوشت بھی جو مٹن کا ہے وہ بلکل ہی سوفٹ ہو گیا اب ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور مٹن کو بھی توڑتے جائیں گے تاکہ ریشدار مٹن دال میں مکس ہو جائے اگر آپ نے بوٹیاں ثابت رکھنی ہے تو آپ زیادہ نہ اس کو مکس کریں لیکن میں تھوڑا مٹن کو دال کے ساتھ مکس کر دیتی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اور ٹیکسچر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ جب ابلے ہوئے سفیت چاولوں کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی مزہ دیتا ہے اسی لئے یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ بوٹیوں کو توڑتی جا رہی ہوں اور مکس کرتی جا رہی ہوں تاکہ دال بھی مکس ہو جائے دال بھی بالکل ثابت اس کے دال کے دانے نہ رہیں دال بھی اچھا تھوڑی سی سوفٹ ہو کے مکس ہو جائے یہ دیکھیں دال مکس ہو گیا کافی حد تک تقریب میں نے دس پندرہ منٹ پکایا ہے اگر زیادہ گاڑا ہو جائے تو تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال لیا ہے گرم سالے کا پاودر اور تقریباً ہاف کپ آئل اور ڈال لیا ہے تب اس میں یہ دیکھیں تھوڑی سی تری آئی ہے ورنہ اس میں اوپر گھیئے نہیں آیا آئل نہیں آ رہا تھا یعنی تری نہیں آ رہی تھی تری نہ ہو تو کھانے کی شکل اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں چلیں جی ہماری ڈال اب پاک گئی ہے تقریباً اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جس پاودر میں نکالنا ہے اس میں ہم نے نکال لیں گے یہ دیکھیں بوٹیاں میں نے بالکل نہ ڈال کے ساتھ مکس کر لی ہوئی ہے گھوٹ لی ہوئی ہے سمجھیں آپ لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار مٹن ڈال گوشت تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی بسند آئے تو پلیس مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ